فرمایا کہ پوری دنیا میں چار لوگ ہی ہوتے ہیں چار قسم کے لوگ ہیں بڑی اہم حدیث ہے شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی نے سنا بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں چار یہ قسم کے لوگ ہیں یہ ایک وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی دیا علم بھی دیا دین بھی دیا دنیا بھی دیا اب اس کے ذریعے سے وہ ہنڈرٹ پرسن کامیاب امتحان کے زندگی دینا چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا جو دونوں دیا دونوں کا استعمال پرفیٹ کر رہے ہیں اللہ نے دنیا دی اس دنیا کے عوض ماشاءاللہ لوگوں کو کہے صدقہ و خیرات میں مصروف ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دینی علم دیا اس دینی علم کے صحت عبادات میں مصروف ہے شکران جزاک اللہ تو یہ دراصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا اس کا بالکل پرفیٹ حق ادا کر رہے ہیں اور دوسرا وہ ہے سیکشن جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا نہیں دی دین دے دیا اب یہ بندہ قسمہ پرسی کی زندہ ہی گزار رہا ہے لیکن دین کا جو علم ہے اس نوعیت سے عبادات میں تو پرفیٹ ہے لیکن دنیا نہ ہونے کی وجہ سے صدقہ و خیرات نہیں ہے زکاة نہیں ہے لوگوں کی مالی مدد نہیں کر سکتا لیکن نیت یہ رکھتا ہے کہ اللہ جو فلا آدمی کو تو نے دین اور دنیا دیا ہے دولت دی ہے اگر وہ دولت تو مجھے دیتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو وہ کر رہا ہے ہو گیا دو کیٹگری پھر فرمایا دوسری دو کیٹگری کیا ہے جس کو اللہ نے صرف دنیا دی دین نہ دیا مالدار بنا دیا گنہگار مالدار زنا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے شراب پی رہا ہے ہر کس و ناکس پر ظلم کر رہا ہے جو چاہے وہ کر رہا ہے مال اس کا ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے چوتی کیٹگری ہوئے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ دین دیا فقیر خلاج بھی ہے ساتھ میں کافر مشرق بھی ہیں اب وہ چاہتا ہے اس کی نیت یہ چاہتی ہے کہ اگر اللہ مجھے وہ مال دے دیتا جو یہ کافر مشرق کو دیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جو کچھ ظلم کر رہا ہے اور وہ جو کچھ بھی کام کر رہا ہے اگر وہ مال مجھے مل جاتا تو میں بھی وہ سب کچھ کرتا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دین اور دنیا دیا جس نے دین اور دنیا کو صحیح استعمال کیا اس کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب جس کو صرف دین دیا دنیا نہ دیا نیت پر اس کو بھی مل جاتا ہے پہلی کیٹیگری دو مل کے ایک ہو جاتے ہیں اللہ نے جس کو دین بھی دیا دنیا بھی دیا دین میں بھی پکا ہے دنیا اللہ کرام خرش کر رہا ہے اور دوسری کیٹیگری کا جو انسان تھا اس کو اللہ نے دین دیا لیکن دنیا نہیں دیا لیکن نیت وہ کر رہا ہے کہ اگر یہ دنیا ملے تو میں بھی اس دیندار شخص کی طرح میں بھی بہت خیرات کروں گا اللہ کرام دوں گا تو اس نیت کی وجہ سے اللہ دونوں کو ثواب میں ایک کر دیتا ہے اور جس کو اللہ نے صرف دنیا دیا نہ ہنجار بنا دیا اور وہ برا عمل کے ذریعے اپنے لئے عذابات کا مستحق بنا لیتا ہے اس فقیر و خلاش کو جس کے پاس دنیا بھی نہیں ہے ایمان بھی نہیں ہے یہ تمنہ کرتا ہے کہ اگر مجھے مالداری مل جائے تو میں اس کے برابر کا گناہ کروں گا تو دنیا ہمیں یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں یہ چاری قسم کے لوگ جیتے ہیں دنیا کے اندر تو اس کی سب سے پہلی کیٹیگری وہ ہے جس میں اللہ نے دین بھی دیا دنیا بھی دی اس لی کیٹیگری وہ ہے جس کو اللہ نے دنیا نہیں دی دین دیا لیکن دونوں کا امتحان ہی ہو رہا ہے اور دونوں کی نیتوں پر اس کو ثواب ملتا ہے اور جس کو دنیا دی اور جس کو دنیا بھی نہیں دی آخرت بھی نہیں دی ان دونوں کا بھی امتحان ہی ہو رہا ہے دونوں کی نیتوں پر اس کا دار و مدار ہے ثواب ہے اب آپ اپنے لحاظ سے سوچ لیجیے کس دائرے میں آتے ہیں جن کو اللہ نے دین و دنیا دی اس دائرے میں آتے ہیں تو کیا حق ادا کر رہے ہیں جن کو اللہ نے دنیا نہیں دی دین دیا کیا وہ لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ دنیا مل جائے تو اللہ کے راہ میں ہم ویسا ہی خرچ کریں گے ویسا ہی اللہ والے بنیں گے جو اللہ والے ہیں حقیقت میں اگر نہیں ہے تو پھر کہہ دوسری کیٹیگری میں جس میں اللہ صرف دنیا دیا دینداری نہ دی یا نہیں تو چوتھی کیٹیگری میں ہے کہ اللہ نے دین بھی نہیں دیا دنیا بھی نہیں دی خلاش بنا کے رکھ دیا اب سوچو اپنے آپ کو یہ چار کیٹیگری کے لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں اور یہ چاروں امتحان دے رہے ہیں اپنے اپنے جیسے امتحان دے رہے ہیں ویسے تمہارا نتیجہ بھی نکل آئے گا